موسیقی بہت ہے لیکن گرمی بہت ہے تو یہاں تو گرمی بلکل ختم ہو گئی ہے خیر کیا کریں وہاں پہ ہمارے اپنے ہیں جن کو ہم بہت مس کرتے ہیں بہت یاد کرتے ہیں ان سے ملنے کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم موسم کو اگنور کر دیتے ہیں اب بچوں والوں کی پرابلم ہی ہے کہ جب بچوں کی سکول کی چھٹی ہوں گی تو ہم تب ہی جا سکتے ہیں آئیزہ اور آئیت سخت دسٹرب تھی آئیت تو پھر بھی سو گئی آئیزہ بہت پریشانتی کہ مجھے تنی صبح صبح کیوں تھا کہ بٹھا دی ہے حالانکہ میں نے ان کو رات کو جلدی سلایا تھا شکر ہے اللہ کا کہ ہم لوگ بڑا ٹائملی ائرپورٹ پہنچ گئے زیادہ لیٹ نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں پرابلم یہ تھا کہ سیرز کا ایشو نہ ہو جائے لیکن یہاں پہ آکے مجھے پتا چلا کہ میں اپنا جرمن ریزیڈنس کارڈ اپنے گھر پہ بھول آئی ہوں اب صرف یہی خوف تھا کہ وہ مجھے جانے دیتے ہیں کہ نہیں مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں خوف سے برا حال تھا لیکن وہ بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مجھے جانے دیا انہوں نے کہا کہ واپسی جو انٹرس آپ کی اس کے لیے آپ کے پاس کارڈ لازمی ہونا چاہیے تو ہم نے ان سے کہا جی بلکل ٹھیک آپ بے شک لکھ لیں کارڈ ہم واپسی پہ ساتھ لکھے آئیں کہ ہم نے کارڈ وہاں سے کارڈ کر دی کہ ہمیں پوسٹ کرو فوری طور پہ تاکہ واپسی پہ ہمارے پاس کارڈ ہو صبح اتنی بارش تھی اتنا موسم خراب تھا اور ابھی جب فلائے کرنا تھا تو دھوپ نکل آئی ابھی یہ ہے کہ فلائے تو کر رہے ہیں لیکن مجھے پھر بھی بیچ میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا سٹے ہے بیچ میں تو جس کنٹری میں سٹے ہے پتہ نہیں وہ مجھے انٹری دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیونکہ بچوں کے پاس میہ جی کے پاس تو جرمن پاسپورٹ ہے اور میرے پاس ابھی نہیں ہے میں نے ابھی اپلائے کی کرنا ہے تو خیر دیکھیں کیا بنتا ہے یہ جناب کھانا ملا اور بس ٹھیک ہی تھا کھانے کو برانی کہنا چاہیے بیچ میں بڑے اچھے اچھے نظارے بھی آ رہے تھے لیکن یہ کہ میرا دل بہت پریشان تھا اور مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کہ میں کیوں خوش نہیں ہوں اس کارڈ نے میری ساری خوشی مار دی ہم بہرین سٹے کر رہے ہیں اور مجھے بہرین میں گھومنا تھا اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی لیکن اس ایک وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور میں نے نفل بھی مان لی ہے کہ یا اللہ جی مجھے انٹری مل جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انٹری بھی مل جاتی ہے تو نیکس ڈے پاکستان کے لیے جو ہے ہمارا ہمارا پر ٹوئنٹی آرز کا سٹے ہے تو دیکھیں نیکس ڈے کے لیے مجھے اگزٹ یہاں سے ملتی ہے کہ نہیں یا مجھے واپس جرمنی جانا پڑتا ہے سارا پلان بیچ میں آکے خراب ہو گیا اور کچھ نہیں سمجھا رہا اور میں نے ڈانٹ بھی بہت کھائی کہ میرا دماغ کدھر تھا لیکن یقین جانی ہے کہ پیکنگ نے مجھے آدھا پاگل کر دیا تھا نیکس ٹائم میں تو نہیں سوچتی کہ میں اتنی پیکنگ کے لازٹ ٹائم پہ لے کر آنگی یہ بہت بہت مشکل ٹاسک ہے خیر جی اللہ کے شکر سے ہم لوگ بہرین لینڈ ہو گئے یہ بہرین کا ائرپورٹ ہے اور بہت بڑا ائرپورٹ مطلب اتنے بڑے ائرپورٹ بھی نہیں ہونے چاہیے بندہ چل چل کے پاگل ہو جاتا ہے بچے تو آئیزہ تو رونے والی ہو گئی تھی اور جب ہم ائرپورٹ سے باہر نکلے انتہا کی گرمی خیر جی اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے ایکزٹ دے دی اور ہم لوگ ہوتل میں آگئے ہوتل میں سمان رکھا کمرے میں اور ہم آگئے کھانا کھانے کے لیے کافی اچھا ہوتل تھا لیکن بہرین میں اتنی گرمی ہے کہ ہمیں احساس ہم احسوس ہوا کہ شاید ہم لوگوں کے اوپر دوزخ کا دروازہ کھل گیا ہے اور آئیزہ تو بہوشی ہو گئی تھی ہم لوگ اپنا دماغ بناتے آئے کہ ہمیں جی بہرین ہے مسلم کنٹری ہے کوئی مرگ مسلم ملیں گے اور آگئے تھا جی لوگیا اس کے بعد جی یہ کوئی فش تھی اور بس میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس فش کو اس کی سمیل ہی ایسی تھی باقی کوئی کھانے کے ڈھکن اٹانے کی میری حمد ہی نہیں ہوئی خوف کے مارے کہ پتہ نہیں کس قسم کی سمیل ہوگی جو میرا برا حال ہو جا اور بیف تو ویسے بھی نہیں کھانا تھا تو بس پڑی حمد ماری باقی کھانے دیکھنے کے بعد انڈ یہ ہی ہوا لیکن یہ روٹی بھی بلکل کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا میٹھے اچھے تھے اور یہ پتہ نہیں ان کے کس قسم کے سیلڈ تھے ہاں یہ سوسیجز کا سیلڈ بہت مزیدار تھا یہ تو بس اللہ معاف کرے مجھے نہیں کچھ کہنا چاہیے ان کے بارے میں آپ شکل دیکھ کی اندازہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بہت اچھا کھانا ہو کیکس بہت اچھے تھے سارے میں نے صرف ڈرائی فروٹ ٹرائے کیا اور بس ابھی پلیز میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جا سکوں آگے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ